کرلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کینیڈا میں ایک بیس سالہ نوجوان اس نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا اور اس کے نتیجے میں اس خاندان کے چار افراد موقع پر جام بہک ہو گئے اور ایک نو سالہ بچہ زخمی ہوا اچھا کینیڈین پولیس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس نے جان بوچ کر فٹ پاک پر انتظار کھڑے کرتے ہوئے کھڑے جو خاندان اس پر حملہ کیا اور ملزم کا یہ اقدام مذہبی منافرت پر مبنی تھا کینیڈین وزیراعظم صاحب نے واقعے کے شدید مضمت کی ہے اب ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ کینیڈین وزیراعظم نے مضمت کی ہے اور افسوس کا اظہار کی ہے لیکن کیا یہ کافی ہے کیا یہ صرف کہنے کی حد تک ہے اب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اب کوئی نہ کوئی داما تو کرنے ہوں گے کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں اچھا کینیڈا میں گزشتہ چار سال میں اگر میں آپ کو بتاؤں تقریباً سات سو سات سو کے قریب اسلاموفوبیا کے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں سات سو آپ سوچئے اور صرف حسوس کر دینا مضمت کر دینا یہ کافی نہیں ہے اچھا مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کے کیسوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے جو وزیراعظم عمران خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستانی خاندان کا جو قتل ہے وہ مغربی مالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی مثال ہے اور بین القوامی برادری کے ذریعے اسلاموفوبیا کا مجموعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر وزیر خارجہ شامل کرشتہ کے کا کہنا ہے جی ان کا جو موقع فائے ہے اس واقعے کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ جی کینیڈا میں قتل ہونے والے پاکستانیوں کا گناہ مسلمان ہونا تھا اور میرے نزدیک یہ دہشت گردی کا ہی واقعہ ہے اچھا ناظر اسلاموفوبیا کو ہوا دینے والے فرانسیسی صدر ان کو آج ایک نوجوان نے سب کے سامنے زوردار تھپڑ رسید کر دی ہے اور فرانسیسی صدر اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور وہ کہتے ہیں ہواس باگتا ہو جانا ہواس باگتا ہو گئے اب سوشل میڈیا بھرا پڑ ہے کہ فرانسیسی صدر کو بلکل ٹھیک تھپڑ پڑ ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے دو معزید مہمان کسی تعلق کے محتاج نے برگیڈے ریٹائیڈ غزنفہ علی صاحب برگیڈے صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے سابق سے پھر شاہد امیم صاحب شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ بک دینے کے لئے برگیڈے صاحب پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اب یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں پہلا واقعہ نہیں ہیں اب کینیڈا کی اگر ہم بات کی جائے اسلاموفوبیا کے حوالے سے سات سو کے قریب یہ واقعات پیش آ چکے ہیں یہ اسلاموفوبیا کے اوبرتے جو خطرات ہیں یہ سب کو نظر آ رہے ہیں لیکن دنیا خاموش نمازشائی بنی ہوئی ہے برگیڈے صاحب کیوں بہت شک فیضہ اصل میں پہلے تو کینیڈا کی حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ کینیڈا کی جو پیزنٹ لیڈرشپ ہے جسٹن ٹوڈو کی اور ان کے ساتھ جو ان کی کیبنٹ ہے واقعات وہاں ضرور سات سو ہوں گے لیکن جو کینیڈا کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ بہت میں کہوں گا کنسرن لیڈرشپ ہے اور وہ بہت ایک طرح سے جو اپنا مذہبی مطابقت ہوتی ہے اور مذہبی انٹیگریشن ہوتی ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں کنیڈا میں پر ہر جو طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک شخص کا واقعہ ہے جس نے اب جو میرے خیال کینیڈا کا رہائشی بھی نہیں ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حساب سے بیٹرشپ ہے لنڈن کا لنڈن کے میر نے بھی کچھ کہا ہے تو اس کا انڈویجویل ایک واقعہ ہے اور یہ انڈویجویل واقعہ کی وجوہات جو ہیں وہ بہت گہری ہیں اور ان کا سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ جو کچھ پیلسٹائن میں پشتے دنوں ہوا یا پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا رہا ہے اور ایک جو دنیا میں زیونسٹ اور ڈیو کون کرسچنز کا جو ایک نیکسس چل رہا ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی ایک پولیسی پہ پیرا ہیں اور جس طرح امریکہ کی پولیسیاں رہی ہیں جس پہ انہوں نے دنیا سے جھوٹ بول کے یعنی عراق کے بارے میں جھوٹ بولا کہ اس کے پاس وی ام ڈیز ہیں ٹرامپ پہ خود جاتے جاتے کیا گیا کہ جو بخش نے جھوٹ بولا برطانیہ میں سر چرکوٹ انکوائری ہوئی کوئی سات ہزار پر جس کی انکوائری ہے جس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ صدام حسین کے پاس ویپن آف ماسڈک شکشن نہیں تھے اور ٹونی بلیئر نے جھوٹ بولا برطانیہ سے ٹونی بلیئر کو معافی مانگنی پڑی اور اس کے بعد اس کے اندر جو یو اینو کا رول ہے یو اینو بنائی گئی تھی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اب یو اینو یونائٹی نیشن اورگنیزیشن کے بجائے یونائٹی نیشن کارپوریشن بن کے وہ دنیا کے بڑے ملکوں کو کلین چٹ دیتی ہے آرٹیکل پاس کرتی ہے قراردادیں پاس کرتی کہ جاؤ اجازت احتتاز اس ملکوں کی فوج لو جاؤ جا کے افغانستان میں عملہ کرو کیونکہ افغانستان جو ہے وہ مسلمان ملک ہے عراق پہ عملہ کرو کہ عراق مسلمان ملک ہے سیریا کو تباہ کرو کہ سیریا مسلمان ملک ہے جیسے بھی مسلمان ہیں مختلف فرقے سے وہاں تعلق رکھتے ہیں لیبیا کو تباہ کرو جی ایک وینفر اسٹیٹ تھی خضافی تھا اپنے ملک پہ رول کر رہا تھا اس کے لوگوں کا حق تھا وہ اس کو رکھتے یا نہ رکھتے اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اب یہ جو چیزیں دنیا میں لوگوں کو نظر آتی ہیں اور اس کے بعد جو امریکن پریزیڈن اور ویسٹرن پریزیڈن کنسسٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں ہیپوکریسی کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں دنیا سے جھوٹ بولتے ہیں یعنی اس سے بڑا کوئی جھوٹ جو بائیڈن بول سکتا ہے جب وہ کہتا ہے اس کے ذہن میں جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جس کا اپنا بیٹا کینسر سے مرا ہے اس شخص کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ جو پلسٹائن میں مسلمان مر رہے ہیں جو صرف اپنے ایک ہاتھ میں پتھر اٹھاتے ہیں اور ایک ہاتھ میں انہوں نے بچوں نے دودھ کی بوتل پکڑی ہوتی ہے جن کے آپ مکانوں کو تباہ کر رہے ہیں جن کو آپ یہودیت کے اوپر مار رہے ہیں جن کے خلاف آپ ہولو کاؤس کر رہے ہیں یعنی اسرائیل ہولو کاؤس ہٹلر کے خلاف ہولو کاؤس کر کے دنیا کی جو وہ ہے سمتیز وہ لیتا ہے اس نے ایک ایشو بنا دیا ہولو کاؤس کو اس نے ایک ہولو کاؤس کو ایک نئی فرقہ بنا دیا ہے ہولو کاؤس نہیں ہوا تھا اتنا ہٹلر نے اتنے لوگ مارے نہیں تھے جتنے نیتن یاو ہٹلر نیتن یاو فاشیسٹ نیتن یاو دہشتگر نے اس پلسٹائن میں لوگ بھارے ہیں اور اس کو سپورٹ آسل ہے امریکن ایڈمسٹریشن کی اس کو سپورٹ آسل ہے جو بائیڈن کی اس کو سپورٹ آسل رہی جو جو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ثابت ہوا جس کے زمانے میں آئیس آئیس بنی پانچزار لوگ جارڈن میں ٹرینڈ ہوئے اس نے آئیس آئیس بنا کے عراق کو تباہ برباد کیا اور پھر وہ یہودیوں کی زبان بولتا رہا وال آف گریف پہ جا کے اس کی طرح مو کر کے روتا رہا تو یہ جو ایٹیچیوٹ ہے جس میں آپ پلسٹائن کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں یہودیت کو سپورٹ کر رہے ہیں نیو کون کرسچن اور یہودیت کا مذہب کی اوپر نیکسز بنا ہے ہندوتوہ کا اس کے ساتھ دیکھ سے شامل ہے کل اتر پردیش میں ایک مسجد کے اندر ہندو بلوائیوں نے گھل پہ نماز پڑھتے ہوئے مارا ہے وہ سرمانوں کے پر حملہ کیا جس طرح مسجد اقصہ میں نماز پڑھتے ہوئے یہودی فوجیوں نے زیونش فوجیوں نے دہشتگر فوجیوں نے مکار فوجیوں نے ایک ظلم اور دہشتگر فوجیوں نے نماز پڑھتے ہوئے مسجد کے نماز میں فلسطینیوں پہ حملہ کیا بھی یہ جو دہشتگرد ہے جن کا لیڈر نریندر موزی ہے جو بھارت کے لیے بھی موزی ہے دنیا کے لیے بھی موزی ہے وہ دوسرا ہٹلر ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا جو ہالوکاش کر رہے ہیں ازرائیل میں جو ہالوکاش کر رہے ہیں انڈیا میں انہیں نے فلسطین جس سے لیڈ لے کے جا کے بیت المقدس کے حملے سے لیڈ لے کے جا کے مسلمانوں کو بلوائیوں نے مارا اب یہ چیزیں جس وقت تک پیدا رہیں گی جس وقت تک رہی ہو جس وقت امریکن پریزیڈن امریکن ایڈویسٹیشن یہودیت کے پروردہ لوگ جتنے ہیں سی این ان کے پروردہ لوگ جتنے ہیں جو یہودیت کو سپورٹ کرتے ہیں زیونیش کو سپورٹ کرتے ہیں زیونیزم کو سپورٹ کرتے ہیں زیونیش دہشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں جس وقت تک وہ اس دنیا میں زندہ ہیں اور جس وقت تک امریکن پریزیڈن یہ کہتا رہے گا اور نائی وائس پریزنٹ یہ کہتے رہے گی فرانس کا صدر یہ کہتے رہے گا جرمنی ہٹلروں کے ہٹلر جرمنی جہاں پہ ہٹلر رہا اب وہ یہودیوں کا احتیار دیتا رہے گا اس سے پلسٹینیوں کو یہ شہید کرتے رہے گے انڈیا کے اندر بلوائی جو ہیں یہ آر ایس ایس کے دہشت در مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے گے اس وقت تک آپ اس قسم کی لیڈ کو اس قسم کے واقعات کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس قسم کے واقعات میں اس لیے عمران خان نے یونوں میں کھڑا ہوں کے اسلاموفوبیا کا جو ایشو اٹھایا تھا اور اس کا ریزلٹ آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ شخص جس نے مارا ہے ایک مسلمان تین جنریشنز تھی ایک گرینڈ فادر تھی ایک مدر تھی ایک پندرہ سال کی بچی تھی ایک نو سال کا بچہ تھی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس لیے مارا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو آپ یہ سوچیے ایک سیکنڈ کو کہ اگر یہی کام انگلینڈ کے اندر امریکہ کے اندر جرمنی کے اندر کوئی مسلمان کرے اور جا کے کسی چار لوگوں کے چار عیسائیوں کے اوپر یا چار یہودیوں کے اوپر اپنی گاڑی چڑھا دے ٹرک چڑھ دے تو پورا میڈیا کیش اور مچائے گا دنیا میں کس قسم کا طوفان بھرپا ہوگا کس قسم کی بہت لانتان کی جائے گی لیکن چونکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں تو نہ یہ دو انٹرلیکشنل میڈیا حوال اٹھاتا ہے نہ کوئی بڑے بڑے لیڈر کو بھیانات دیتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہے جو وہ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ اب تو آپ یہودیت کا پرچار کر رہے ہیں نا بہت سارے مسلمان ممالک جو ہیں بہت سارے وہ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں پلستانیوں اخلاف ٹھیک کر رہے ہیں تو جس وقت تک یہ ڈیویزن رہے گی اس وقت اسلام ٹارگٹ ہوتا رہے گا اور اس ٹارگٹ کے سرسلے میں آپ نے دیکھا عراق تبا ہو گیا شاید عمین صاحب آپ نے بیگریٹر صاحب کو بھی سنا وہ کافی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے تھے بڑے اہم فائنٹس اٹھا رہے تھے تو اس نے میں نے انٹرپ نہیں کیا اچھا آپ کہتے ہیں فارم شاید صاحب یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں تمام لوگ ہیں تماشائی بنے میں کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بھی کہا جاتے ہیں اسلامو فوبیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو نفسیاتی ہوتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ یہ لوگ شاید مسلمانوں سے ڈرتے ہیں یہ گھبراتے ہیں کہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں اگر ایک ہو جائیں لیکن یہاں پہ بڑی ویکنس ہے کہ مسلمان بھی آپس میں ایک نہیں ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں آواز اٹھانی ہوتی ہے پاکستان یا کچھ ممالک ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں آئے ہو پا بگری کریں گے میری بات سے یہ ایک بہت سنزیدہ مسئلہ ہے اس پہ سنزیدی کے بات کرنے کی ضرورت ہے جلوات میں بہتے پھر اپنی دلیگی بڑاس نکالنے سے کچھ حسن نہیں ہوگا نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو کچھ واقع ہو کینیدا میں انتہائی خابلی مضمت ہے کینیدا کا بڑا اچھا نام تھا کینیدا کے وزیر اعظم خاص طور پر بڑے اچھے شخصیت کے آدمی ہیں مسلمانوں کے بارے میں بھی ان کی بڑی اچھی پالیسی رہی ہے مزیدوں میں جاتے ہیں بلکہ نمازوں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور کیا چاہ نہیں کرتے ہیں اس واقعے کی بڑی شدید مرضمت کی ہے اور امید ہے کہ اب وہ سلسلے میں زیادہ واضح اقضام اٹھائیں گے یقیناً جو اس آدمی نے یہ قتل کیا ہے جو ٹیررزن کا واقعہ ہے گروس ٹیررزن ہے بلکہ قابل مضمت انتہائی شرم نا کے انسانیت سوک کا کام ہے اس آدمی کو تو درستار کرنی آجیا ہے اور میں سمتا ہوں اس کے اتر مقدمہ چلے گیا اور ٹیررزن کا مقدمہ چلنے تاہیے اس کو جو سزا ہے موت کی سزا ہے جو کی انتہائی سزا ہے وہاں پر یہ تو واقعہ اپنے طور پر ایک لحاظ سے جو بھی سسٹم ہے ان کا ہو جائے گا لیکن بلا مسئلہ اور ہے بلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ذہنیت کے سون کی ہے اس کو آپ اسلاموفوگیا کہتے ہیں اس ذہنیت کو کس طریقے سے ختم کریں ختم کرنا کوئی آسان تام نہیں ہے خیلی سے یہ کہ حکومت جو ہے یا پرائم میسٹر کیلو جائے اس بارے میں کوئی حکم دے دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا وہ ختم نہیں ہونے والا ذہنیت کی جو ہوتی ہے وہ بڑی ایک دورست چیز ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے بے شمار اقدام اٹھانے پڑتے ہیں سسائیٹی کو پوری طرح انوال ہونے چاہیے انٹرلیکٹرز کو پوری طرح انوال ہونے چاہیے میڈیا کو پوری طرح انوال ہونے چاہیے اچھا ان کو بھلا بھلا کہتے ہیں والکر تھے ہی تو اب بھلا بھلا کہتے ہیں ریگیڈے صاحب نے کئی واقعات کا ذکر کیا لیکن اپنے آپ کو بھی بھوئیے آپ کیا اسلامی انطاع قسم دے کیا سالہ سال سے نہیں چل لیے کیا ہمارے ہاتھ ٹیراللہ مل کے اندر چاہ کیا حرکتیں ہی ہیں آپ کو معلوم ہے کس شریصے سے ستیر ہزار لوگوں کی جان لے گئی ہے اس مل کے اندر کس نے جان لیے ہمارے اپنے انطاع پسندوں نے جان لیے تو یہ بیماری ہے یہ انطاع پسندی جو ہے مذہبی انطاع پسندی جو ہے بیماری ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے یقیناً وہ یہ سمجھنا کہ کسی حکومت کا حکوم دینے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا وہ غلط قیمی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں اس معاملے پہ غور کرنے کے لئے یقیناً یونیٹ نیشن لکھے دارہ ہے ہمارے پرائم سٹن نے اس مجھے میں بڑا میرے سمجھتا ہوں اچھا پالیسی اختیار کیا وقت ملکا رہا ہے کہ بھئی آپ اس بارے میں کوئی واضح ختم اٹھائیے یہ انتہا پسندی کا سلسلہ ختم کرنے کے لئے سوال کا ختم اٹھائیے اب یہ انتہا پسندی وہ ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام دشمنی ایک فیکٹر ہے اس میں نسلی تاثب ایک فیکٹر ہے